بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ اور یہ خبر جو پاکستانی کے اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ جنرل آسم نیر آرمی چیف ان کے جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے نماز شریف سے متعلق اور امران خان سے متعلق وہ بہت اہم ترین فیصلہ ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے وہ اہم ترین فیصلہ جو قانونی معاملات ہیں جو عینی معاملات ہیں جو عدالتی معاملات ہیں اس سے حد کر جو پاکستان کی سیاست کے اندر اب ان دونوں شخصیات کا نماز شریف کا اور امران خان کا کیا کردار ہونے جارہا ہے ان دونوں کو کس طرح سے ڈیل کیا جانا ہے اور ان کے اوپر کیا نقطہ نظر رکھا جانا ہے اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ جنرل آسم نیر کی جانب سے بہت اہم ترین فیصلہ کیا گیا ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ نماز شریف چار سال بعد وطن واپس پہنچا ہے پاکستان پہنچا ہے اور لندن جو کہ علاج کی غرص سے گیا تھا دوائی لینے گیا تھا وہاں پر کوئی مسئلہ حل کروانے گیا تھا اس کی کلچ پلیٹیں اڑ گئی تھی رنگ پسٹن بیٹ گئے تھے یہ اس طرح کی بہانے مار کے نماز شریف پاکستان چھوڑ کے کیا تھا اور پاکستان اب چار سال بعد اس کی واپسی ہوئی ہے تھوڑی سی پہلے اس کی بیکگراؤنڈ کو سمجھ لیں نماز شریف کے اوپر اصل میں دو تین اہم ترین کیسز تھے جو کہ بقاعدہ طور پر ثابت ہوئے ایک تو تھا ایون فیل اپارٹمنٹس کا دوسرا الازیزیا ریپرنس تھا اور تیسرا یہ کہ پاناما پیپرز میں نماز شریف کو ڈسکوالفائی کیا گیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ تین کیسز نماز شریف کے اوپر ثابت ہوئے یہ نہیں کہ الیسام تھا یہ نہیں کہ وہ تفتیش ہو رہی تھی یہ نہیں کہ اس کی تحقیقات ہو رہی تھی یہ نہیں کہ اس کی انکوائری ہو رہی تھی بقاعدہ طور پر یہ تمام کیسز ثابت ہوئے جس کے اندر مجرم جرم ثابت ہوا مجرم بنے نماز شریف اور ان کو بقاعدہ نہ صرف سزائی ملی جیل کی سزا ملی بلکہ ساتھ میں جرمائنے بھی آیت کیا گیا اس کے بعد نماز شریف کو جگل بھیجا گیا اور نماز شریف جیسی جیل گیا تو چند دنوں کے بعد یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں یہ ڈیل ہو رہی ہے پھر نماز شریف کی ڈیل ہوئی اور یہاں پر بہانے مارے گئے یہاں پر ایک پورا بیماری کا بہانہ بنا کہ نماز شریف کو لندن بھیج دیا گیا عمران خان کے دور حکومت میں اب نماز شریف تقریباً چار سال بعد پاکستان واپس آیا اور لندن کے اندر جا کے اس نے کچھ نہیں کیا لندن کے اندر نہ اس نے کوئی علاج کروایا نہ اس نے کوئی مسئلہ حل کروایا نہ اس نے وہاں پر کوئی دوائی لی ہے نہ کسی ڈاکٹر سے بات کی ہے وہاں پر بھی اس نے سیاسی سرگرمیاں جاری رکھی اور سیاسی سرگرمیوں کی آرمیں یہ وہاں پر بیٹھ کے سیاست کرتا رہا اور سیاسی ساجسیں پلانز منصوبے منصوبہ بندیاں اس طرح کی چیزیں کرتا رہا اور لندن ساجسیں اور لندن پلان کی نام سے بہت پاکستان کے اندر ساجسیں مشہور ہوئیں اب پاکستان کے اندر واپس آیا تو اب عمران خان کو تو جیل رکھا گیا ہے اب عمران خان کو تو اڈیالہ جیل میں پابندے سلاسل کیا گیا ہے اور یہاں پر نواز شریف کو پورا پروٹیکال دیا جارہا ہے نواز شریف کو یہاں پر نواز شریف کو یہاں پر سیکیورٹی دی جارہی ہے نواز شریف کو وہاں پر جلسوں کی اجازت دی جارہی ہے نواز شریف کو یہاں پر ازادانہ طریقے سے گھومنے پھرنے کی اجازت دی جارہی ہے نہ عدالتیں اس کے اندر کوئی مسئلہ پیدا کر رہی ہیں نہ آئینی قانونی طور پر اس طرح کا معاملہ سامنے آ رہا ہے اور نہ ہی باقی تمام کے تمام معاملات سامنے آ رہے ہیں اب اس میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو سب سے بڑا الزام لگ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو سب سے بڑا تحصر پیدا ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ کوئی اس طرح کی بات کی جاری ہے یا اس طرح کی چیز کی جاری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی ہے اور اس ڈیل کے نتیجے میں اس ڈیل کے نتیجے میں نماز شریف پاکستان پہنچا ہے اب یہ معاملہ کیا ہے اس کو آپ نے سمجھنا دیکھیں پاکستان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ سب سے بڑی ایک ریالٹی ہے ایک حقیقت ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا جب بھی پاکستان کے اندر سیاست ہوتی ہے تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور آپ اس کو اس کو مائنس نہیں کر سکتے پاکستان کی فوج ایک مضبوط ترین فوج ہے عالمی فوج ہے اور یہ جو فوج کا اطارہ ہے یہ عظیم اطارہ ہے اور اس کے قربانیاں اس کی شہادتیں اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا اس وجہ سے ان کی جو قربانیاں یا ان کی جو شہادتیں ہیں وہ تو اب پاکستانی ہر پاکستانی جانتا ہے لیکن جہاں تک بات ہے پاکستان کو آگے لے جانے کے معاملے میں ترقی اور خوشحالی کی جانب گھمزن کرنے میں تو ابھی ریسنٹلی جرنل آسم منیر کی جانب سے جرنل آسم قفور کو جو ٹاسک دیا ہے گا جو ان کو کہا گیا کریک ڈاؤن کرنے کے لئے منی لانڈرنگ کے اوپر سمگلنگ کے اوپر لوٹ مار کے اوپر اور یہ تمام چیزوں کے اوپر جو کریک ڈاؤن کرنے کے لئے ان کو ٹاسک دیا گیا اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے کافی حد تک منی لانڈرنگ سمگلنگ کے اوپر کنٹرول پایا گیا اور نہ صرف جرنل آسم منیر نے یہ اقتماعات کر کے پاکستان کے اندر یہ جو منی لانڈرنگ اور سمگلنگ اس طرح کے جو غیر قانونی اقتماعات ہے اس کو کنٹرول کیا بلکہ عالمی سطح پر فینانچلی معاملات کو ہینڈل کیا فورن پولیسی کے معاملات کو ہینڈل کیا اور اب پاکستان کے اندر انتخابات کو سمود انتخابات کو سیکیور بنانے کے لئے بھی ان کا اہم ترین کردار ہے ابھی یہ سارا کا سارا تاثر دیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے یہ ایک ڈیل کے تحت ایک بخایدہ تاثر دینے کی کوشش کی جاری یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور عدالتوں کی جانب سے اب یہ فیصلہ سامنے آنا ہے کہ نواز شریف کو بھی اسی طرح سے ٹریٹ کیا جائے نواز شریف کو بھی اسی طرح سے کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا جس طرح سے امران خان کو کیسز کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ یہاں پر دبل سٹینڈر نہیں ہو سکتا یہاں پر دوہرہ نظام یا دوہرہ میار نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نواز شریف کو لاتلہ پن کے وجہ سے آپ کھلا چھوڑ دیں اور امران خان کو آپ جیل میں ڈالیں امران خان کو اوپر آپ ظلمت تشدد یا بربریت کا یا اس کے کارکنوں کو یا اس کے برکرز اور سپورٹرز کو یا اس کے چاہنے والوں کو یا ان کے حمایتی کو آپ اس طرح سے نشانہ بنائیں اب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم نے نواز شریف کو بھی اسی طرح سے ٹریٹ کرنا جس طرح سے امران خان کو کیا جا رہا ہے اور اگر عدالتی احکامات کے بعد نواز شریف کو کیونکہ چوبیس اکتوبر تک تو نواز شریف کی زمانت ہے تو چوبیس اکتوبر تک اگر چوبیس اکتوبر کو عدالت کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کو چیل بھیجنا ہے نواز شریف کو گرفتار کرنا ہے نواز شریف کو اریسٹ کرنا ہے نواز شریف کو اسی طرح سے اس کی جو سزا ہے اس کے اوپر عمل درامت کرانا ہے اور نواز شریف کو پابندے سلاسل کرنا ہے عمل درامت کرنا ہے اور ہم نے ہر حال میں نواز شریف کو پکڑ کے جو اس کا مجرم والا سٹیٹس ہے وہ ہر حال میں اس کے مطابق عمل کرنا ہے اور نواز شریف کو جیل میں ڈالنا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں اور عمران خان کو اب عمران خان کی رہائی کے چانسز بڑھتے جا رہے ہیں عمران خان کو رہا کرنے کے لیے جو عوام کی جانب سے پریشر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ عوام اس وقت بہت بڑی تعداد میں عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے اب اس حوالے سے سرویس اور اس حوالے سے انٹیلیجنس رپورٹس اور اس حوالے سے تمام کی تمام چیزیں سامنے آ چکی ہیں اور اس میں یہ واضح ہو چکا ہے یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ سارے کے سارے اعتماد عمران خان کی فیور میں جاتے ہیں جو عوامی عدالت کے معاملات ہیں اس وجہ سے اس کو رہا کیا جائے اس کو چھوڑا جائے اور نواز شریف کو عدالت کے حکم کے مطابق پابند سلاسل کرنے کے لئے انتظامات کیے جائے